بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیگٹیب ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمیشہ ان کے خلاف کریکٹر اسٹیسگنیشن کی کیمپین جلائی جاتی ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ بار بار یہ جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں جنرل فیض حمید سے متعلق بات کرتے ہیں ایونکہ نو مئی کے واقعات کو لے کے بھی جنرل فیض حمید کا ذکر کیا جاتا ہے دیکھیں اصل میں یہ معاملہ کب شروع ہوتا ہے کس وقت نون لیک جنرل فیض حمید کا نام لینا شروع کرتی ہے جب نماز شریف لندن بھاگ جاتا ہے نماز شریف ڈیل کر کے لندن بھاگتا ہے یہاں پر بیماری کا بہانہ بنا کے لندن دوار لگاتا ہے تو لندن جاتے ساتھ ہی پہلی تخریر پہلی جو تخریر کی جاتی ہے نماز شریف کے جانب سے گجرہ ملک کے جلسے میں جہاں پر مریم نماز بھی تخریر کرتی ہے اور اس کے بعد نماز شریف کی تخریر کی باری آتی ہے تو پہلی مرتبہ نماز شریف پہلی مرتبہ تخریر کے اندر سٹنگ آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے متعلق بات کرتا ہے ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور الزامات کس قسم کے لگائے جاتے ہیں کہ دونوں نے میرے خلاف ساجس کر کے میری حکومت کو ہٹایا دونوں نے میرے خلاف ساجس کر کے میری حکومت کا درن تختہ کیا دونوں نے میرے خلاف ساجس کر کے میری حکومت کا پانچہ پلٹا دونوں نے میری حکومت کا درن تختہ کیا یہ نماز شریف کے جانب سے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی اوپر اور سٹنگ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی اوپر تب سے جنرل فیض حمید کا نام اتنا زیادہ پاپولر ہوتا ہے اور جنرل فیض حمید کا ذکر بار بار نون لیگ کی جانب سے کیا جاتا ہے اور یہ ذکر کوئی اچھی معنی میں نہیں کیا جاتا ہمیشہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہ آج بھی پروپیگنڈا نون لیگ کی جانب سے جاری ہے اب انہوں نے نئی کہانی کیا بیان کی ہے نئی کہانی کیا گھڑی ہے اور نیا ان کی جانب سے کیا الزام سامنے آیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا یہ بڑا خوف نہ آکے دیکھیں یہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر الیگیشن لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بولتا ہے امران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا ہے امران خان اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑتا نہیں امران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ بہت باتیں کرتا ہے اس وجہ سے ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتے ہیں اور اب امران خان ان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ مضبوط فوج کا حامی ہے وہ صرف امران خان ہے عمران خان پاکستان میں سب سے زیادہ مضبوط فوج چاہتا ہے عمران خان پاکستان میں سب سے طاقتور فوج چاہتا ہے کیونکہ پاکستان اور اس طرح کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر جو فوج کی طاقت ہے فوج کی جو پاور ہے فوج کی جو سٹرنٹ ہے وہ ملک کی سٹرنٹ ہوتی ہے وہ وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ ملک کی طاقت ہوتی ہے ملک کی سلامتی کی زمانت ہوتی ہے ملک کی ریاست کی اس کی اس کی حفاظت کی زمانت ہوتی ہے اس کی خودمختاری کی زمانت ہوتی ہے جب بھی آپ اس طرح کے ممالک میں فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو فوج کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے ملک کی سلامتی آپ کے ملک پورا کا پورا ریاست کا جو سلامتی اور اس کا تحفظ اور اس کی خود مختاری ہے وہ چیلنج ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے عمران خان سے زیادہ اگر کوئی فوج کا حامی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں آیا اور آپ اس کا نام بھی نہیں بتا سکتے تو عمران خان کے اوپر جو الزام لگانا کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا انٹی آرمی ہے یہ سرہ سر بے بنیاد ہے اور منگھڑت قسم کا الزام ہے اور عمران خان پہلے دن سے لے کے آج تک آج تک کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ فوج کے خلاف بات نہیں کرتا ہے ہاں وہ اس میں عمران خان ایک دو لوگوں کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ فوج کے قربانیوں کے مطالق فوج کی شاتوں سے مطالق فوج کی فوج کی جو خدمات ہیں ان سے مطالق جو عمران خان کے عمران خان کے نظریات ہیں یا عمران خان کی رائے ہیں یا عمران خان کا اپنین ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا اب یہاں پر جنرل فیض امید کی اوپر دوبارہ سے الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ آج بھی آج بھی عمران خان کو جنرل فیض امید کے حمایت حاصل ہے اور آج بھی جنرل فیض امید کی جو جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ملتی ہے جس کی وجہ سے عمران خان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مقدمات میں زمانتیں حاصل کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ مقدمات میں مقدمات میں بیل حاصل کرتے ہیں مقدمات میں سے نکل جاتے ہیں ان کے اوپر چاہے قتل کا مقدمہ کر دیا جائے عمران خان کے اوپر چاہے دہشتگردی کا چاہے نومائی کا یا کوئی دینی انتہا پسندی کا یا کسی قسم کا دینی کوئی ایسا گستاخی کا مقدمہ درج کر دیا جائے تو عمران خان اس میں سے نکل جاتا ہے اور آج بھی شریف خاندان کی جانب سے مریم نماز نماز شریف رانہ سنولہ شباز شریف ان کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آج بھی عمران خان کو یہ سپورٹ حاصل ہے اور وہ سپورٹ اندر سے حاصل ہے اور اسی وجہ سے عمران خان کے پاس جو انفرمیشن ہے جو اندر کے انفرمیشن ہے وہ پہن جاتی ہے اس کے علاوہ اب جتنے کیسے چلنے ہیں عمران خان کے اوپر وہ چاہے القادر ترسٹ کا کیس ہو ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کا کیس ہو وہ چاہے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہو کوئی بھی کیس ہو اس کے پیچھے یہاں پر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہے حالانکہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اب جنرل فیض حمید کو ریٹائر ہوئے کافی ٹائم ہو گیا کافی عرصہ ہو گیا اس وجہ سے اب ان کا کوئی لینے دینا پاکستان کے سیاست پاکستان کے معاملات پاکستان کے اہم ترین جو ملکی امور ہیں ان کے اندر اب کسی قسم کا کوئی لینے دینا نہیں ہے اس کے باوجود ان کو سیاست کے اندر اس طرح سے رگڑا جاتا ہے سیاست کے اندر اس طرح سے کسیٹا جاتا ہے اور یہ صرف نون لیگ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے نون لیگ پروپیگنڈا یہ اس وجہ سے کرتی ہے ان کو یہ لگتا ہے رانا سناللہ کو عساقدار کو احسن اقبال کو خواجہ حاصل کو ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو آج بھی جنرل فیض امید کی سپورٹ جو حاصل ہے اس کی وجہ سے عمران خان نکل جاتے ہیں اب عمران خان نے اس بارے میں بڑا کلیر کر دیا ہے عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی خاطر پاکستان کی خاطر پاکستان کی عوام کی خاطر اس ملک کے دفاع کی خاطر اس ملک کی خودمختاری کی خاطر ملک کے اندر جمہوریت کی خاطر ملک کے اندر انسانی حقوق کی خاطر میں یہ ازادی کی جنگ لڑا ہوں اور میں اکیلہ لڑا ہوں مجھے اگر اس میں آخری سانس تک خون کے آخری قطرے تک بھی لڑتاں پڑے تو میں لڑوں گا میں مقابلہ کروں گا میں جھکنے والا میں سے نہیں ہوں میں سرنڈر نہیں کروں گا میں بکنے والا میں سے نہیں ہوں میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا میں ان کے سامنے جان دے دوں گا میں جیل کاٹنے کو تیار ہوں ڈیسکوالفائی ہونے کو تیار ہوں میں ہر وقت جیل جانے کو تیار ہوں امران خان نے کہا کہ میں ہر وقت ریڈی بیٹھا ہوں ہر وقت میں نے سمان اپنا تیار کیا ہوا ہے جو میں نے اپنے ساتھ جیل میں لے کے جانا ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں میں نے چھوٹا موٹا بیگ تیار کر رکھا ہوا ہے اور میں نے جیل میں جانا ہے ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن یہ پراپیگنڈا میرے خلاف نیگٹیو کیمپین چلاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت اس کی کوئی کوئی بنیاد اور بے بنیاد قسم کی منگھڑت قسم کی یہ میرے اوپر کیمپین اور التامات لگاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ عمران خان کی جانب سے بڑے توٹک انداز میں بات کی جاتی ہے اب نون لیگ کو واقعی میں مو کی کھانی پڑی ہے کیونکہ اسٹیبلیسمنٹ کے اوپر جو ان کی طرف سے حملے کیا جاتے ہیں وہ آج تک عمران خان نے اس قسم کے حملے نہیں کیے عمران خان سب سے زیادہ پاکستان کی فوج کا حامی اور عمران خان سب سے زیادہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے